ہندوستان کے بانی گانڈی جی کا جدے ہی علاقوں کے خواتین ہیں جس میں کاجعظم نے گورنر جنرل کے عوضے کا حلف بھی اٹھایا تھا پہلا ویو یہ ایک مندر بنائے ہوئے ہیں بھگوان صاحب بھی موجود ہیں فرائے سر انجام دیتے تھے وہ بیٹھے اپادت کر رہی ہیں علامہ ایک بار رحمت اللہ علیہ نے نماز بھی ادا کی تھی یہ تھیٹر ہے اس طرح کے جلسے ہوا کرتے تھے اس دور میں آخر کار پاکستان مارز وجود میں آیا جو تو جو ہے چونکہ ہماری ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں تھی ہندوستان کے بانی گانڈی جی کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا گیا وہ زیادہ تر اسی طرح کے گیٹ اپ میں رہا کرتے تھے یہ حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ پاکستان کا میپ پاکستان کی جو دے ہی علاقوں کے خواتین ہیں وہ کس طرح سے یہاں اپنے کام کاج کرتی ہیں مد حضرات جو ہے وہ یہ تو جناب اب اس کے سیکنڈ لاسٹ پورشن وہ بہادر خواتین جنہوں نے ازادی میں اپنا کردار ادا کیا یہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ اپنے آفیس میں سامنے بھی جو ہے وہ منظر کشی کی گئی ہے ہجرت کی کہ کس طرح سے لوگوں نے ہجرت کی قائد عظم کا روم جہاں پر وہ براجمان ہوتے تھے ساتھ میں فاطمہ دینا رحمت اللہ علیہ پاکستان کے پہلے دستور ساز اسمبلی جہاں سے قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے خطاب کیا تھا یہ چودہ قاس 1947 کو یہ تقریب ہوئی تھی جس میں قائد عظم نے گورنر جنرل کے عہدے کا حلق پی اٹھایا تھا اور ساتھ میں وہ خطاب بھی کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ میں لارٹ ماؤنٹ بینٹن ہیں یہ جناب پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان یہ جناب فرسٹ فلور یہ رولز رائس اسی طرح سے یہ رولز رائس یہ وہ کارے ہیں جو قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے استعمال میں رہی ہیں اور یہ نواب آف بہاولپور کے طرف سے دی گئی ہیں میرا تعلق بھی بہاولپور سے ہے تو بہت بہاولپوری ہونے پر بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان کی بناوٹ میں اور پاکستان کے پروان چڑھنے میں الحمدللہ قلیدی کردار ادا کیا ہے یہ بزرگ کشمیری رہنما انہوں نے اپنی سارے زندگی جو ہے وہ جد و جہد میں اور ازادی کشمیر میں گزار دی تو ایسے رہنما کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں آگے ان کے بارے میں علی گلانی صاحب کے بارے میں پوری جو ہے وہ ڈاکیمنٹری بنائی گئی ہے یہ دیکھیں یہ ان کے زیر استعمال چیزیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف انہوں نے جو تکاریر کی اور مختلف جو ہے وہ لوگوں کو باہر نکلے جد و جہد کی سارے زندگی پابندے سلاسل سارے زندگی جیل میں سلوٹ جو ہے وہ ایک بہت چھوٹی چیز ہے جتنی انہوں نے محنت کی ہے اچھا دوستو یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ امریکن موڈل ہے اور یہ ایک بہت بڑے تاجر تھے جن کا تعلق کوئٹا سے تھا ان کا نام تھا جی عیسی جی تو ان کے زیر استعمال میں رہی ہے جی ہمارا لاسٹ پورشن رہ گیا ہے وہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے سارے انٹرسٹنگ تھے لیکن یہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے یہ ہے جی مجاہدین جو تحریکی ازادی میں شامل تھے سب سے پہلے قاضی محمد عیسی صاحب اس کے حکیم اجمل خان اس کے بعد چودری رحمت علی نواب زیادہ لیاقت علی خان اس کے بعد قائد عظم رحمت اللہ علی تو یہ ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے قائد عظم رحمت اللہ علی جو ہے وہ اپنی بگی میں براجمان ہیں اسی طرح سردار عبداللہ حارون مولانا زفر علی خان ٹھیک ہے یہ ان سب کے بارے میں آپ نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہوگا جتنے بھی ہیرو ہیں عظیم رہنمہ ہیں یہ سب قائد عظم رحمت اللہ علی کے ساتھی تھے جنہوں نے تحریکِ ازادی پاکستان اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ بدل حاصل کرنے کے لیے جہاں وہ ازادی سے رہ سکیں اپنی عبادات کر سکیں اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی قبور پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے عجرِ عظیم اتا فرمائے مفقرِ پاکستان حضرت علامہ محمد اکبال احمد اللہ علی ایک قسم مجھے یاد آ لیا سر سید احمد خان جو تھے وہ بغیر داڑی والے انسان سے ملاقات نہیں کرتے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا علامہ اکبال سے جو ہے وہ ملاقات کریں انہوں نے پوچھا کہ داڑی ہے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں داڑی تو نہیں ہے لیکن خیر لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ حجت کے ساتھ ملاقات کروائی حضرت علامہ اکبال سے جب علامہ اکبال نے اپنی شاعری سنائی تو سر سید احمد خان جو ہے وہ رو پڑے انہوں نے کہا کہ یہ بے ریش اللہ کے ولی ہیں یعنی کہ بغیر داڑی کے جو ہے وہ اللہ تعالی کے ولی ہیں تو یہ جو ہے وہ علامہ اکبال احمد اللہ علیہ کا مرتبہ اور مقام تھا اور دوستو اینڈ میں علامہ محمد اکبال رحمت اللہ علیہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور فاطمہ جنا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ویلوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو اگر چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کر دیں جلدی سے تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ